آداب نمشکار السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد عثمان یونانی کلاسز ڈاٹ کوم سے ہم پڑھ رہے ہیں سیدلہ یا علم السیدلہ یونانی فارمکولوجی جس کے اندر دوائیوں کو بنانے کا طریقہ اور بنانے کے بعد ان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے علم السیدلہ علم السیدلہ یعنی دوائی بنانا اور بنانے کے بعد ان کو محفوظ رکھنا علم السیدلہ کی جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں سیدلہ کلیہ سیدلہ جزیہ ہم یہاں پر علم السیدلہ کی پریکٹیکل فائل تیار کر آ رہے ہیں کیونکہ علم السیدلہ کا پریکٹیکل تقریباً سو نمبر کا ہوتا ہے اس سو نمبر کے پریکٹیکل میں پچاس نمبر کا بائیوہ تیس نمبر کی فائل اور بیس نمبر کا چارٹ ہوتا ہے تو تیس نمبر کی جو فائل ہے اس کو ہم تیار کروا رہے ہیں پریکٹیکل پرپس کے لیے تاکہ اسٹوڈنٹس اچھے نمبرات حاصل کر سکیں سیدلہ کے پریکٹیکل میں تو یہ ہمارا پریکٹیکل نمبر ایک ہے یعنی کہ فائل میں جو ہم پریکٹیکل تیار کر آ رہے ہیں یہ ہمارا پریکٹیکل نمبر ایک ہے آج ہم پریکٹیکل کا قرار رہے ہیں گرب جنتر کا گرب جنتر یہ بھی ایک دوا بنانے کا آلہ ہے جس میں دوا تیار کی جاتی ہے روغن تیار کیے جاتے ہیں یا ارک تیار کیے جاتے ہیں تو آج ہم پڑھ رہے ہیں گرب جنتر کو یہ گرب جنتر ہے اس میں یہ چولا ہے ایک گھڑا ہے گھڑے کے بیچ میں ایک تیپائی پر لوہی کی تیپائی ہے یا ہیٹ ہے اس کے اوپر ایک پیالہ رکھا ہوا ہے دونوں طرف پیالے کے دوا ڈال دی گئی ہے جس کا ارک بنانا ہے یا تیل بنانا ہے اوپر ایک تھنڈے پانی میں ایک کٹورے میں تھنڈا پانی رکھ دیا گیا ہے اب طریقہ دوا بنانے کا یہ ہے جس دوائی کا ارک بنایا جا رہا ہے یا تیل بنانا جا رہا ہے اس کو یہاں پر برابر برابر میں نیچے ڈال دیتے ہیں اور نیچے سے آگ لگا دیتے ہیں یہ پیالہ خالی ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا اسے ایٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں یا پھر کسی لوہی کی تیپائی نوما اس ٹھول پر رکھ دیتے ہیں اب جیسے ہی نیچے سے آگ لگاتے ہیں تو یہ جو آگ ہے یہ جو دوائی ہے جو برابر میں یہاں پر ڈال کے رکھی ہوئی ہے اس کے بخارات یعنی کہ اس میں سے بھاپ بنتی ہے اور بھاپ بند کر کے اوپر کی طرف چلتی ہے اب اوپر چونکہ جو اوپر پٹورا ہے پٹورا اور اس کے بیچ میں گلے حکمت کر لیتے ہیں گلے حکمت کہتے ہیں یعنی کہ مٹی کے گارے کو اچھی طریقے سے اس میں لگا لیتے ہیں تاکہ یہاں کو بھاپ جو ہے جو نیچے سے بھاپ بند کر کے اٹھ رہی ہیں اوپر کو چل رہی ہیں وہ باہر نہ نکل جائیں تو یہاں پر مٹی سے اس کو بند کر لیتے ہیں یا آٹے سے آٹے کو گونت کر کے اس سے اچھے سے بند کر لیتے ہیں اس کو بلکل ایک تام close کر لیتے ہیں تاکہ بھاپ جو ہے باہر نہ جائیں تو جیسے ہی آگے لگاتے ہیں آگ جلاتے ہیں اس کی بھاپ جو ہے وہ اوپر کی طرف دوائی کی بھاپ جو ہے وہ اوپر کی طرف چلتی ہے اوپر تھنڈا پانی ہے کٹوری میں تو تھنڈے پانی کے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد اس کٹورے کی نیچے والی سطح سے ٹکرانے کے بعد سیتھا بھون کر کے اس نیچے والے برطن میں جو نیچے برطن رکھا ہوا ہے چھوٹا سا کٹورہ رکھا ہوا ہے اس میں آ کر کے گرتا رہتا ہے یہاں پر ارق تیار ہو جاتا ہے یا جو اویل بنا رہے ہیں وہ تیار ہو جاتا ہے اب اس کو گرب جنتر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ گرب کہتے ہیں پیٹ کو یعنی کہ ایک گھڑے کے اندر دوہ تیار کری جا رہی ہے چھوٹا سا ایک پیالا رکھا جا رہا ہے تو اس پیالے کے اندر دوہ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اس لیے گرب جنتر کہتے ہیں کیونکہ بڑے گھڑے کے اندر ایک پیالا رکھا جا رہا ہے تو جس طریقے سے گرب ہوتا ہے بلکل اسی وہی کنڈیشن ہے کہ بھئی ہے رہا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹ اس کو لکھ لیں اور لکھ کر میکہ کمینٹtur ہیں اس کو بتلاک تیار کر رہے یہ اس طریقے کا تصویر بننی ہے تص�یر کا طریقہ بنانے کا یہ ہے کہ تصویر بنالے تصویر بنانے کے بعد جو کمنٹ کرنے ہیں جو بیو می سیڈنٹس ہیں بیو می سیسڈنٹس ہمارے ساتھی ہو انگلیش اور اردو میں اس کو لکھیں اور وزن سنگ یونانی کی جو بہن ہیں وہ اس کو لکھیں ہندی انگلیش یا اردو ان کی مرضی ہے وہ جو لینگویج شاہے اس میں اس کے کمنٹ لکھ سکتی ہیں اور یہ جو برابر میں کمنٹ لکھے ہوئے ہیں یہ جو برابر میں اس کے بارے میں لکھا ہوئے اس کی بھی یہی معاملہ ہے بیومیسی سٹுڈینٹس اس کو اردو میں لکھے یا انگلیش میں لکھے اور ڈی فارما یونانی سٹوڈینٹ یا نرسی یونانی کے جو سٹوڈینٹس ہیں جو ہماری بہنے ہیں وہ اس کو انگلیش میں لکھے حندی میک dumbbell اردو میں لکھیں وہ تینوں لینگویج میں لکھ سکتی ہیں لیکن بیو میں صرف اردو اور انگلیش ہی میں لکھ سکتے ہیں تو میں بول رہا ہوں ساتھیوں آپ ساتھ ساتھ میں لکھتے جائیے یا روک روک کر کے میری ویڈیو کو بعد میں دیکھ دیکھ کے ایک لفظ کو لکھ لینا ہاں جہاں پر آپ کو مزگائیڈ ہو جہاں پر آپ کو لگے یا میری آواز آپ کو صاف نہ آئے آپ مجھے بتا سکتے ہیں بعد میں کہ ہمیں کمنٹس بوکس میں کہ یہ یہ ہمارا جو سینٹنس سے ادورہ رہ گیا ہے میں کمنٹس بوکس میں اس کو پورا کروا دوں گا تو میں بول رہا ہوں ایک ایک سینٹنس کو ایک ایک ورڈ کو میں شروع کر رہا ہوں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو لکھتے جائیں گرب جنتر سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے گرب جنتر اب اس کے بعد میں بولنا شروع کر رہا ہوں آپ کو ایک ایک سینٹنس کو لکھتے جائیے گرب جنتر گھڑے یا ہانڈی کی شکل کا مٹی کا بڑا برطن یا تامبے کے دیکچے کے اندر ایک تپائی نمہ اسٹول یا ایٹ رکھ دیں میں دوبارہ بول رہا ہوں اسی سینٹنس کو گھڑے یا ہانڈی کی شکل کا مٹی کا بڑا برطن یا تامبے کے دیکچے کے اندر ایک تپائی نمہ اسٹول یا ایٹ رکھ دیں اس پر چینی کا پیالا رکھ دیں اب یہاں سے ہم پیراگراف چینج کرتے ہیں پیراگراف چینج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جس جس لائن کو ہم لکھ رہے ہیں وہ آدھی ہوئی ہے تو لائن بدل دیں اور اگر لائن پوری ہو چکی ہے تو اگلی لائن سے لکھیں اور اگلی لائن کو آدھے سے شروع کریں یہ پیراگراف کو پیراگراف چینج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اب ہم اگلے پیراگراف سے لکھیں گے ایٹ یا تپائی کے چاروں طرف مطلوبہ دوا حسبے ضرورت نیم کوب کر کے رکھیں برطن یا پیالے میں تاروں سے برطن یا پیالے کو برطن برطن یا پیالے کو تاروں سے اچھی طرح باندھ دیں پھر دیوچا یا ہانڈی کی شکل کے برطن کے مو پر مہدب پیندے سے مہدب پیندہ کہتے ہیں جیسے کہ یہ ہے نیچے سے تو یہ نیچے سے جو ہے مطلب باہر کی طرف کو ہے اس کو مہدب پیندہ چولے پر رکھ کر نیچے آگ جلائیں اب نئے پیراگراف سے شروع کرتے ہیں اوپر کے کٹورے میں سادہ تھنڈا پانی بھر دیں دواؤں کے بخارات اڑ کر اوپر کے برطن سے ٹکرائیں گے اور اس کی برودت سے متاثر ہو کر تیل یا ارت کی صورت میں دیرچے کے اندر بریکٹ میں لکھیں گے گرب میں رکھے ہوئی پیالے میں گریں گے اب یہ جو سب سے نیچے والا پیراگراف ہے اس کو میں دوبارہ بول رہا ہوں تھوڑا سا اس میں لگ رہا ہے مجھے کہ صاف نہیں بولا گیا ہے میں اس کو دوبارہ بول رہا ہوں سب سے نیچے والا پیراگراف اوپر کے کٹورے میں سادہ تھنڈا پانی بھر دیں دواؤں کے بخارات اڑ کر اوپر کے برطن سے ٹکرائیں گے اور اس کی برودت سے متاثر ہو کر تیل یا ارت کی صورت میں دیرچے کے اندر گرب میں رکھے ہوئے پیالے میں گریں گے ساتھیوں جس میرے ساتھی کو لکھنے میں دکت ہوئی ہو وہ مجھے نیچے جو ہے کمنٹس بوکس میں جو لائن ان سے میس ہوئی ہو اس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں میں کمنٹس بوکس میں اس لائن کو صحیح کرا دوں گا آپ سے درخواست ہے برائے مہربانی ہمارے ساتھ پڑھتے رہیے ہمارے حوصلے کو بنائے رکھئے بہت بہت شکریہ ساتھیوں آپ سے درخواست ہے ہمارے اس چینل یونانی کلاسز کو سبسکرائب کریں ہماری اس ویڈیو کو اس پریکٹیکل نمبر ون ویڈیو کو جو کہ پہلی ویڈیو ہے سہدلہ کی فائل ہم یہاں پہ تیار کروا رہے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ موسیقا